اس باکمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور غوثِ پاک محبوبِ سبحانی کندیلِ نورانی شہبازِ لا مکانی شیخ سید عبدالقادر جلالی کسی نے پوچھا تک حضور غوثِ آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے تو آپ نے اپنی اڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو تو میں جب تک مور نہ لگا ہوں اللہ کسی کو ولای بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوثِ آزم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں تقریب نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے آصل کر لی پر میں تقریب یہ بڑا ضروری کام ہے یہ بڑا ضروری کام ہے جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں حضور غوثِ آزم کے بھی پیر ہیں یہ تو حضور غوثِ آزم کے بھی پیر ہیں حضور جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتا ہے میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرتِ سیری سختی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہے حضور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشموں میں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی کہ میں گالے وچھ پا لیا باہما کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا محبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو حلقہ جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے ہیں دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو روز کروں گا کھول کے کروں گا فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا فجر کی ازان ہوئی وضو کیا سنتیں پڑھیں تو دل میں چور آگیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سے آنے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شعر کا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے راز حقیقت کھول دے نہیں جنا ویکھیاں نئیوں کرن گلان جنا ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں جنا ویکھ لیا ہوتے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانج فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر دا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ساتھویں صاف میں تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ انچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صاف میں آگا تو کہنے لگے چالی یار تھوڑا اور نیڑے آجا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صاف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے ادھر دیکھنا میری طرف تسبیح پھیر رہے ہیں اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کروگے نا جڑے مہرم راز حقیقت دے اب کروگے نا تقریر تو میرے اندر تو جور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے جور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کروگے نا تقریر کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی جبا سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ سروری کوئی بات بتا تو میں نے ارز کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی اللہ اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے ہیں تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ مابوب خود فرماتے ہیں جو نیت تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں کہتا ہے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لوابے دہن میرے مو میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھول نا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لوابے دہن ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے سی دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضور علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھے دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر صحابہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوث عظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کار وہاں بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوث عظم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنے اور حضور غوث عظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سے عمل بڑا شرمندہ سے اللہ بولا ہے جا جی وہ غوث پاک ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھچک جھچک کے حضور غوث عظم میں نے کہا ہو تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھر رہا ہے کرامت سے ڈھر رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے اللہ علی کاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث عظم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث عظم ہاں ہاں کھل کے دیکھے کھل کے بات کر رہا ہوں ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا اب میں چپ کر کے سبق پڑھو شاگردوں کو پڑھا رہا ہے چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چاند گھنٹے تو ایک کافلہ آ گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے حضور غوث عظم کے سامنے کھڑو میں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی بڑی کرم نوازی وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عظم کا کہتے ہیں حضور غوث عظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے وہ تو حضور غوث عظم کی بات نہیں ماننا پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھیں دربار میں فرمایا ملکہ بلکیس کا تخت چاہیے تم قرآن نہیں پڑھتے ملکہ بلکیس کا تخت چاہیے ایک جن اٹھا اس نے کہا دربار برخواست ہونے سے پہلے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے بے شک آپ پانچ منٹ میں برخواست کر دے تخت آ جائے گا ہزاروں میل دور تھا پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے شرمندہ شرمندہ سا لبو لہجہ ہمارا لبو لہجہ شرمندہ نہیں اس لیے کہ ہم تو جیتے ہیں اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں ہمارے لبو لہجہ میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے حضرت سلمان سے آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے ایک اٹھا اندہ علم من الكتاب جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے حضرت عاصب بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں فرمایا کب لاؤ گے انہوں نے کہا پلک جپکنے سے اگر سارے بولے تو لطف آئے گا پلک جپکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چاہاں لاؤ کے دکھا پھر آیا کے نہیں بولے آیا نا حضرت عاصب بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے آیا نا تخت اسی فوٹ ٹونچا اسی فوٹ چوڑا اسی فوٹ لمبا اتنا بھاری کہ شاید پچاسوں لوگ نہ اٹھا سکیں وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے تو جناب عاصب بن برخیہ کہنے لگے حاضہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا اور جن پر نرہ فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرًا مابوب اپنے غلاموں کو خوش خبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے فضل نہیں فضلِ کبیر ہے تو جن پر نرہ فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے اور جن پر فضلِ کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے وہ نہیں بچا سکتے ڈرڈر کے کیوں بات کرتے کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالیٰ انہ اور جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر یہ اللہ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیلِ قادری سوجان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا حضور غوثِ آزم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوثِ آزم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاگ نے بڑے مرد زندہ کیے پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوثِ آزم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندے کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام میں غلاموں کا غلام مجھے بتا کونسا مرد زندہ کرنا آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام مجھے بتا کونسا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوثِ آزم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوثِ عظم کہنے لگے نہ میرے خان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برطن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کا ہونا اس قبر پہ کھڑا ہو تو غوثِ عظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئے اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑنے کی توفیق دے گیا تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثِ عظم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے ناں کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے ایک آدمی سے حضور غوثِ پاک نراز ہو گئے ایک شخص ہے بھر نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ روس جاوے کہ جنہ دے پیر روس جان دے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہے چل دوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو ہر ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسے عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آہ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگے سونے ہم معاف کر دے فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں تو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آزم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کے کہنے لگے کہ یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دھڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی رکھنے ہے تو راک بھیجنے ہے تو حضرت یحویٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی غوث آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے لونگکنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائیں پھر پھر مزا آجاتا ہے نا انکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تیساڑا درد بھی بڑا پرانا تی میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آن جو جہے سنا ہو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھی حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ایک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا گوھ سے پاک اٹھے تکلیر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاک جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے گوھ سے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم گوھ سے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دی کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج گوھ سے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرمان رہے ہیں ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں اور جب گوھ سے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہدایے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیب بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہیں نا کیلکولیٹر ہیں باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کوئی چیز گنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیسرا اٹھا تو تیسری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوثے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یعودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آت پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا ہے وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعجز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوث آزم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے آج مضمون لطف کہنا امام محمد حضرت امام آزم کے شاگرد ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا ہے فقہ کے امام تھے کہا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لائیا ہوں کیا ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لائیا ہوں ایک ٹوکری سیو کی بھری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہے آدھے خراب ہے آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے تو میرے لیے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راکھ کے باقی واپس کر دو تو امام محمد فرمانے لگے نئی شریعت کہتی ہے یا سارے راکھ یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوثی عظم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے راکھ یا سارے بھیج یا سارے راکھ یا تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اید شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اندھو فرمانے لگے میں نے ارز کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے تو فرمایا عبدالقادر جوادہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ان کو معمولی جانتے اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے میں نے لیا بھی تھا کھئی دفعہ لیکن بات بڑی کمال ہے غیر و نہیں لکھی ہے اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب دس جلدوں کی مگاہ کے رکھی ہوئی ہے ایک حوالے کے لیے ایک بات کے لیے غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا کون ہے پتہ نہیں آپ کو بھی اتنی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا کپڑے دھوتا تھا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہنے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آ کے پوچھا مان ربو کا رب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں اس نے پوچھا مان دینوں کا تیرا دین کہتا تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کا جاگ رہے ہیں آپ لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دیوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرہ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لابارث ہے اس کو تنگ کر رہا ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتا ہے فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دوئے ہیں میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابع دار رہا ہوں مجھے رب بھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث عاظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے حضور غوث عاظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں وہ ہیں بغدار شریف بغدار شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں ساری دنیا دیکھیئے صویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے یہ عبدالقادر کاستانہ ہے یہ غوث پاک کا دروازہ ہے آپ جو کہیں گے وہ پاک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا اس لیے کہ یہ غوث عاظم کا دروازہ ہے یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے غوث عاظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا فرما کیوں روتے ہیں اس نے عرض کی حضور غریب ہوں ملا سکا تھا دھار سفر کرا دے ادھار اس نے کرایا نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا ضروری کام تھا دریاء کے اس پار غوث عاظم دوڑے گئے سو دنار لائے ملا واپس آیا تو اس کو سو دنار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا جو غریب ملے اسے عبدالقادر کے قرائے پہ سفر کرا دینا زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوث عاظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان نے انبیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت